مارڈل بننے کے خواب آنکھوں میں سجانے والی عریبہ کی لاش چند ہفتے پہلے ایک بریف کیسے ملی جس کے قتل کے الزام میں اس کی دوست ازماراؤ ارف طوبہ اور اس کے دو ساتھی فاروق رحمان اور حکیم زیشان کو پولیس نے گرفتار کر رکھا ہے تین روزہ جسمانی رمان ختم ہونے پر ملزموں کو زلہ کچری لاہور میں مجیسٹر راشد محمود کے عدالت میں پیش کیا گیا پولیس نے عدالت سے استعداد کی کہ ملزموں سے ابھی موبائل فون اور دیگر سامان برامت کرنا ہے اس لئے مزید دس روز کا رمان دیا جائے ملزموں کے وکیل کا کہنا تھا کہ پہلے تین روزہ رمان میں پولیس ملزموں کا قتل سے تعلق نہیں جوڑ سکی اس لئے محض شک کی بنیاد پر رمان میں توسیل نہ کی جائے تاہم عدالت نے تین روز کا جسمانی رمان دے دیا عدالت میں پیشی پر آئیت توبہ کے ساتھ اس کی کم سن بیٹی بھی موجود تھی جو اپنے مستقبل سے بے خبر رہی جبکہ اس کی ماں توبہ قدر پریشان رہی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا کہنا تھا کہ اسے بلا وجہ اس کیس میں فنسایا جا رہا ہے توبہ کے دیگر دو ساتھیوں فاروق الرحمان اور حکیم زیشان نے دنیا نیوز سے گفتگو میں خود کو بلکل بے گناہ قرار دیا اب تک ہونے والی تفتیش میں پولیس ملزمیوں کے خلاف قتل کا کوئی ٹھوز ثبوت حاصل نہیں کر سکی جبکہ دوسری جانب ابھی تک فرنزک لیب ریپورٹ اور پولی گرافک ٹیسٹ کا نتیجہ بھی منظریاں پر نہیں آیا جس سے عریبہ قتل کیس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ زاہد عابد دنیا نیوز لاہور